اچھا دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ اخلاقیات کی تمام حدود پھلانگ چکی ہے اپنے سیاسی مستقبل سے ظاہر ہے وہ مایوس ہے اور مطلب صرف ایک آج کا دن کیسا گزرے گا اس فکر میں ہے بس کل کل کی کل دیکھی جائے گی اور یہ اس حکومت کا سب سے بڑا علمی ہے اسی لیے کوئی وہ عوام کی فلاہ و بیبود کے لیے بھی کچھ نہیں کر پا رہی ہے حکومت اور اس حکومت کو اس وقت جو ایک اور بہت بڑا پرابلم ہے وہ ہے ڈپلومیٹک لیول پہ یعنی جو ہمارے عالمی تعلقات ہیں وہ بھی اس وقت ہمیں اس فرنٹ پہ بھی ہر روز ایک نئی حضیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ نے دیکھا انہی حکمرانوں کا کہنا تھا کہ عمران خان کی حکومت سے امریکہ ناراض ہے اور جیسے ہی کپتان کی حکومت ختم ہوگی پاکستان پر امریکہ سے ڈالروں کی بارش ہو جائے گی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا پھر قوم کو امید دلائی گئی کہ جی سعودی ارب اور یوے ہی پاکستان میں اربو ڈالر کی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں اور مگر صرف عمران خان کے جانے کا انتظار کر رہے ہیں ہم راہی تکتے رہ گئے ہیں پتہ نہیں وہ کہاں راستے میں ہی رہ گئی ہے سرمایہ داری اور سعودی والی عہد نے بھی موجودہ پاکستانی حکومت کی جو عوام میں ساکھ ہے اس کو دیکھتے ہوئے اپنا تیشدہ دورہ جو ہے وہ بقیدہ منسوخ کر دی ہے لیکن منسوخی کا اعلان کرتے ہوئے جو حکومت ہے ہماری وہ ذرا شرما رہی ہے اب چین کے حوالے سے جو خبر آ رہی ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے تشویشناک ہے وہ چین جس کی دوستی جو ہے وہ ہمالیا سے انچی شہد سے میٹھی سمندروں سے گہری تھی اس چین نے بھی اب پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ڈاؤن گریڈ کر دی اور یہ بات میں نہیں کر رہا یا کوئی اور پی ٹی ای کا حامی صافی نہیں بتا رہا بلکہ جاپان کہا کہ انتہائی متبر اخبار جو ہے وہ اس کو کوٹ کر رہا ہے کہ چین نے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہے وہ انتہائی ترجی سے صرف ترجی تک ڈاؤن گریڈ کر دی ہیں اور لیکن ہمارے قرائے کے دانشور جو ہے وہ یہی بتایا کرتے تھے کہ عمران غان سی پیک پہ کام روک دی ہے عمران نے جس سے چین ناراض ہے اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کو یہ جو ڈاؤن گریڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو ایک ناظرین خبر دیتا ہے چلو کہ تازہ ترین اطلاعات یہ ہے کہ حکومت نے کسی بڑی حضیمت سے بچنے کے لیے چینی حکومت سے رابطہ کی ہے اور یہ درخواست کی ہے کہ یہ جو تعلقات کو ڈاؤن گریڈ کرنے والا معاملہ ہے اگر آپ اس کی تردید نہیں کر سکتے تو خدا کے لیے اس کی تصدیق بھی مت کیجئے گا اس کے لیے بقاعدہ ایک چھوٹے موٹے لیول پہ لابنگ کی جا رہی ہے کہ چین کی طرف سے یہ جو ہے اس کی تصدیق نہ کسی بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی نہ آ جائے حکومت اس بات پہ بھی پریشان ہے کہ وہ یہ کام اچھا جی پھر ایک اور جو ہے ظاہر ہے ہر معاذ پہ ناکامی کے بعد حکومت نے ایک نیا شوشہ چھوڑنے کی پچھلے ہفتہ پورا آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے اور وہ ہے کہ شاہدہ فریدی کو خان کے مقابلے پہ میدان میں اتارنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں بڑی مزکہ خیز صورتحال ہے ظاہر ہے شاہدہ فریدی کی بطور پلئر میرے دل میں ان کی بڑی عزت ہے لیکن ان کو جس انداز میں سیاسی گھوڑا بنایا جا رہا ہے تو اور وہ خود کو بھی قوم کا مسیحہ سمجھ بیٹھے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بھی قوم کے مسائل کا حل ہے اور اس مقصد کے لیے انہوں نے جناب فاؤنڈیشن بھی بنائی ہے اچھا اور وہ ہر دوسرے تیسرے چوتھے دن وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جو اس عوام کی اکثریت کے مزاج پہ گران گزرتی ہے اور خود میرا خیال ہے کہ شاہدہ فریدی کا جو ایمیج ہے ایز پلئر وہ بہت بری طرح ڈیمیج ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ شاہدہ فریدی صاحب کو تھوڑا سا اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے یہ درست ہے جیسے خان صاحب کہا کرتے تھے انہوں لیگ کے بارے میں کہتے تھے کہ ایک تو یہ پڑے لکھے نہیں ہیں اور پھر یہ مطالعہ بھی نہیں کرتے تو شاہدہ فریدی کے ساتھ بھی ایک پرابلم بہرحال ایک جینرل پرابلم یہ ہے کہ وہ پڑے لکھے بہت کیا بلکل ہی پڑے لکھے نہیں ہیں وہ میرا خیال پانچویں ساتویں جماعت پڑے ہوئے ہیں اور یہ ان کے ساتھ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ جب وہ سیریس ایشوز پر بات کرتے ہیں تو ان سے بات نہیں ہوتی وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں جو ایک نئے تنازے کو کھڑا کر دیتی ہے تو ابھی حالی میں آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے تصویر بنوانے کے شوق میں وہ یہودیوں کے اتجاج میں چلے گئے ایسی اتجاج جو غزہ اور ہماز اور غزہ کے مسلمانوں کے خلاف کیا جا رہا تھا اور شاہد افریدی ایسی اتجاج میں چلے گئے اور جب تنقید ہوئی تو پھر انہوں نے وضاحتیں کرنا شروع کر دی کہ جناب وہ اتجاج کے مطلب عجیب و غریب ہی ان کی جو انہوں نے وضاحت دی وہ اس سے بھی عجیب تھی اور مزید اپنا مذاق انا ہے تو میرا خیال ہے کہ کرکٹ کی طرح عام زندگی میں بھی شاہد افریدی صاحب جو ہے وہ باہر جاتی گئے ان سے چھیڑ چھاڑ کر کے اپنی وگڑ گوانے پر تلے ہوئے تو افریدی صاحب کو میرا خیال ہے کہ دیکھنا چاہیے سوچنا چاہیے پہلے بھی میرے علم میں ان کے حوالے سے کچھ خبریں ہیں کہ ایک وقت تھا جب وہ انہوں نے ریزائن کر دیا تھا پھر وہ اپنے چچا کے ساتھ کس کو ملنے گئے تھے کس کمپنی سے انہوں نے اپنے چچا کو لیا تھا اور پھر وہ کہاں گئے تھے ریونڈ روڈ پہ ہی گئے تھے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے شاہید افریدی صاحب ٹیم میں بھی واپس آ گئے تھے اور کپتان بننے میں بھی کامیاب ہو گئے تھے زیادہ مجھے افسوس پتہ ہے کس بات پہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ شاہید افریدی صاحب اپنی حرکتوں سے اپنے داماد شاہین شاہ افریدی کا کیریئر تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں یہ زیادہ افسوس کی بات ہے شاہین شاہ افریدی بھارال ایک ٹیلنٹڈ اور زبردست پلیئر ہے اس کا بہت آگے کیریئر پڑا ہوئے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ شاہید افریدی صاحب کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے ضرور سیاست کریں اگر ان کو سیاست کا شوق ہے لیکن پھر ڈنکے کی چوٹ پہ بات کریں پھر بابانگے دوحل بات کریں پھر چوکے چنانچے نہ لگائیں پھر سیاست میں آئے تو سیاست کے پھر یہ میں خاننا ہے پگڑی اچھلتی ہے یہاں پگڑی اچھلتی ہے پھر اس طرح آئیں پھر یہ کام نہ کریں کہ جناب یہ ہے وہ ہے چوکے چنانچے ذرا سا پریشر پڑتا ہے تو پھر بازرت کر لیتے ہیں ایسا نہ کریں پھر شاہد افریدی صاحب آئیں میدان میں آئیں کھل کے آئیں پھر آپ کا حق ہے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا سیاست سے آپ نون لیک کی حمایت کریں تو کھل کے کریں پھر چوکے چنانچہ افرن بٹنا لگائیں جب یہ آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں لاہور آئی کورٹ کی آہا مزہ آگیا جہاں آج جسٹس شہزاد ملک صاحب نے بطور چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ غالباً اپنا آخری کیس کا فیصلہ سنائے اور چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب نے آج ایٹی سی انٹی ٹرریس کورٹ کے جج سرگودہ کے جج محمد عباس صاحب کے خط پہ از خود نوٹس کی سماعت کی تھی اور جس پر ایٹ سے پہلے فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور جج محمد عباس صاحب نے چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ کو خط لکھا تھا کہ جناب من پسند فیصلے لینے کے لیے مجھ پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے تو جب انہوں نے بات نہیں مانی تو ان کا گھر کا گیس میٹر توڑ دیا گیا ان کے بجلی کاٹ دی گئی اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے ساتھ کیا گیا اور عدالت کے باہر فائرنگ تک کی گئی بجلی کا ٹرانسفار مرتبہ کر دیا گیا آج اس کیس کا فیصلہ سنایا گیا چیف جسٹس شہزاد ملک صاحب نے آج کا فیصلہ بھی انتہائی جررت بہادری اور دلہری کے ساتھ سنایا ہے اور اپنے فیصلے میں انہوں نے آر پیو سرگودہ پھر اس نے ڈی ایس پی ایس ایچ او اور ریجنل آفیسر سی ٹی ڈی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کی ہے اور جیج محمد عباس کا خط جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائزی صاحب کو رسال کر دیا کیونکہ ان کے پاس پہلے ہی ہائی کورٹ کے چھے جیجز کا جو خط ہے اس پر کیس کی سماعت جاری ہے